بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کسی ناجائز طریقے سے حرام مال کمائے اور اس میں سے صدقہ کرے تو اس کا صدقہ قبول ہوگا اور اس میں سے خرچ کرے تو اس میں من جانب اللہ کی برکت ہو اور جو شخص حرام مال مرنے کے بعد بیچھے چھوڑ کے جائے گا تو وہ اس کے لئے جہنم کا توشہ ہی ہوگا یقیناً اللہ تعالیٰ بدی کو بدی سے نہیں مٹاتا بلکہ بدی کو نیکی سے مٹاتا ہے یہ حقیقت ہے کہ گندگی گندگی کو نہیں دو سکتی حدیث کا حاصل اور مددہ یہ ہے کہ حرام مال سے کیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا اور حرام کمائی میں برکت نہیں ہوتی اور جب کوئی آدمی ناجائز اور حرام طریقے سے کمائے ہوا مال مرنے کے بعد وارثوں کے لئے چھوڑ گیا تو وہ آخرت میں اس کے لئے وبال ہی کا باعث ہوگا اس کو حرام کمانے کا بھی گناہ ہوگا اور وارثوں کو حرام کھلانے کا بھی حالانکہ وارثوں کے لئے حلال مال چھوڑ جانا ایک طرح کا صدقہ ہے اور اس پر یقیناً عجر و ثواب ملنے والا ہے آگے جو فرمایا گیا ہے مال حرام کا صدقہ قبول نہ ہونے اور مرنے کے بعد باعث سے وبال ہونے کا سبب بیان فرمایا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ صدقہ اگر صحیح اور پاک مال سے ہو تو وہ گناہوں کا کفارہ اور مغفرت کا وسیلہ بن جاتا ہے لیکن اگر حرام اور ناپاک مال سے صدقہ کیا گیا تو نجس اور ناپاک ہے وہ گناہوں کی گندگی کو دھونے اور گناہوں کا کفارہ اور مغفرت کا وسیلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا جس طرح گندے اور ناپاک پانی سے ناپاک کپڑا پاک صاف نہیں کیا جا سکتا موزز ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں مزید احادیث کی ویڈیوز اور اسلامی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں موسیقی